ہی گائز السلام علیکم ویڈیو بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اچھا یہاں پہ پھر میرا بزار کا چکر لگیا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے لئے چھوٹی سی ویڈیو کرپ جو ہے وہ کیچر کر لیتی ویسے موسیلی یہ ہوتا ہے کہ بزار میں اتنی پیاری چیزیں ہوتی ہیں نا یار وہ سب کچھ دیکھ کر میرا لیک ویڈیو برانے کو بلکل دل نہیں کرتا میرا دل کرتا بس میں خود ڈپلی ان ساری چیزوں کو دیکھتی جاؤں اور یہاں پہ دیکھیں ایت کی آمد آمد ہو اور لڑکیاں جو ہیں وہ چوڑیاں نہ خریدیں ایسا ہو نہیں سکتا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آپ لوگوں کو جو پورا سیٹ ہوتا ہے چوڑیوں کا وہ اچھا لگتا ہے یا پھر آپ سیمپل چوڑیاں جو ہیں وہ لیتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ سیٹ لور ہوتے ہیں جن کو سیٹس بہت اچھ لگتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ایسا سیمپل چوڑیاں لیتے ہیں اچھا یہاں پہ شوز جو تھے ان کی بھی سیل لگی ہوئی تھی اس دن بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا وہ سفٹین ہنڈرڈ کے لگی ہوئی تھی اور آج جو تھی وہ الیون کے لگی ہوئی تھی اور کافی اچھی چل رہی تھی آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بھی پرچیس کرنا چاہے تو آپ لوگ میٹرو پہ جا کے دیکھ سکتے ہو اور یہ سارے شوز جو تھے انہوں نے باہر کی سائٹ پہ سیل لگائی ہوئی تھی اچھا ہم اسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کونسی جگہ پہ جاتی ہیں تو زیادہ تر میں جو ہوں آپ کو پتا ہے کہ صدر ہی جاتی ہوں پنٹی اسلامباد کی جو لوگ ہوں گے انہیں پتا ہوگا اور سیٹی سنٹر میں جو ہے نا بہت ریزن ریبر پرائز میں آپ کو ڈریسز مل جاتے ہیں 45 تک 55 تک 7000 تک جو آپ کو ہے نا آپ کہہ دیں کہ 1500 سے لے کر 25000 تک ڈریسز آپ کو ایزیلی وہاں سے مل جاتے ہیں کیجول ہوں یا پھر شادی منگنے یا پھر کسی بھی ایونٹ سے ریلیٹڈ ہوں آپ لوگ ایزیلی وہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو نا اتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسٹرا پیمٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ لوگ بہت اچھی قیمت میں نہ لے سکتے ہیں آپ کے جو گلی محلوں میں بزار ہوتے ہیں believe me وہ بزار کافی expensive ہوتے ہیں as compared to اس طرح کے malls اچھا یہاں پہ ہم لوگوں نے وہ شاپنگ کری تھی اب میں بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کیوں گے وے تھے میں اس لے گئی تھی کہ میں نے اپنی بھی تھوڑا سی چیزیں لینے تھی ایشوز وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سسٹرز نے شاپنگ کرنی تھی تو ان کے لیے اس ساری چیزیں جو ہیں وہ لی اور جو میری امیل ہو کے انہوں نے اپنے نواز سے نوازیاں پوتے پوتیاں ان ساروں کے لیے شاپنگ کری تو وہ ساری چیزیں لیکن آج ہم لوگوں نے پرچیز کی تو یہاں پہ جو ہیں وہ ڈریسز تھے چھوٹی سسٹرز کے انہوں نے میکسز لی تھی اور بہت ہی پیاری میکسز تھی یار بہت پیاری لیکن ایک دن پہلے یہ دو سورس لے کر آئی تھی لیکن انہوں نے وہ چینج کروا دیئے تھے اور لڑکیاں تو جو بھی ڈریس دیکھتی ہیں بس یہ والا لے لیتی ہوں یہ والا لے لیتی ہوں لیکن کچھ پسند ہی نہیں آتا اور یہ ہی مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ تھا اب یہ جو تھا ان لوگوں نے کیجول ڈیوز کے لیے لیا تھا کہ لیکن جب آپ ہوتے ہیں کوئی بھی سمپل ڈریس آپ کو پہنے کو دل کرے تو انہوں نے یہ ٹو شرٹ پیس جو ہے نا وہ لیے تھے تو فیلال میں نے جو ہے وہ ایک ہی لیا اور اب بھی میں نے دوسرا جو ہے وہ پرچیس نہیں کیا لیٹسی میں کرتی بھی ہوں یا نہیں تو یہاں پہ باسی جو تھے نا وہ ایدی دیکھے جا رہے تھے سب کی اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو ڈریس تھا نا یہ لیا گیا تھا بیبی کے لیے اور کون سے بیبی کے لیے یہ خالد کے جو ہے نا بیبی بوائے عبداللہ علی کے لیے لیا گیا تھا تو یہ ہوتا ہے پیار جب سوری جب دوبارہ سے شاپنگ ہوئی تو اس کی بھی سارے چیزیں لی گئی یہاں پہ یہ میری بہن کے بچوں کے لیے ڈریسز لیے گئی تھے جو ان کی بیٹی ہے بہت کیوٹسی اس کے لیے باقی جو دوسری بہن تھی وہ اپنے بچوں کی جو بھی چیزیں تھی وہ لے کر چلی گئی تھی آن فاسد کی نیو لک تو چیک کریں ادھر بھاگ گیا ہے یہ لو موبائل لیلو موبائل لیلو موبائل لیلو میرا رہا جو ہوں باقی کیا شروع ہوگی باقی کیا شروع ہوگی باقی کیا شروع ہوگی باقی کیا بیارا ہیئر کرت ہے باقی کیا دکھاؤ آنکھ کے پاس جو ددہ ہوگا ہے ددہ کہاں ہوگا ہے ددہ دکھاؤ ددہ اس کے ساتھ آئی یہاں پہ یہ میں نے بہت پیاری سی جو ہے وہ پینس لیے مجھے لک میں یہ چیزیں پہنو یا نہ پہنو مجھے سترکی چیزوں کا خوش ہوگ ہے مجھے بہت اچھی لگی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باقس میں بتانا ہے کہ میری شوپنگ آپ کو کیسے لگی ہے اچھا فائنلی یہاں پہ میری جو شو ہیں وہ آت چکے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں میں اپنے لیے کیا لائیوں سب سے پہلے تو آپ باست کے دیکھیں بہت پیاری سی سینڈر ایک اور جو ہے وہ میں نے لینے ہیں اور اب دوبارہ جانا وہ مجھے ٹائم ہینے میرا جانے کے لیے انشاءاللہ جاؤں گی تو تب میں پرچیز کروں گی باست کے لیے کچھ اس طریقے آپ کو پتا ہے کہ آگے گرمیہ آ رہی ہیں تو یہ میں نے باست کے لیے لیا اور یہاں پہ میں اپنے آپ کو دکھا دیتی ہوں کچھ اس طریقے کہ میں نے لیا ہے یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باقس میں بتانا ہے کہ اچھے ہیں یا پھر میں چینج کروا تو مجھے تو کافی اچھے لگے تھے لیکن یہ بہت سوفٹ ہیں کہ کمفرٹیبل ہیں آپ پہنتے ہونا تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکون بڑا ملتا ہے پاؤں کو اور میری ہیلز کا آگے ہی جو ہے وہ ایشو بنا ہوئے آپ سب کو پتا ہی ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اچھے ہیں یا نہیں زنگ کلر ہے ویسے میری جو ہے نا ڈریس اس کا اور مرجنٹہ دونوں مکس ہیں تو میں نے یہ والے لے لیے ساتھ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا آپ مجھے چینج کروانے چاہیے ہیں یا پھر یہ بہت اچھے ہیں کمٹ باکس میں بتائیے کہ میں آپ لوگوں کے تو یا جب میں گھر میں آئی یہ والی کنڈیشن تھی جب میں ماما لوگوں کے گھر میں گیتی بس میں نے شرٹ جو تھی وہ چینج کی اور باقی میں نے کچھ بھی نہیں کیا سہری کا ٹائم ہو گیا میں نے سہری بنائی میں کچھ کام وغیرہ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو یا سہری بنا لیتی ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو کلپ جو میں نے ایک کے لیے بنائی تھی آپ لوگوں نے دیکھا میرا کتنا میک اپ لگا ہے بزار جس طرح گئے تھے صرف میں نے شرٹ جو تھی وہ گھر آ کے چینج کی تھی اور دوائز میک اپ وغیرہ مجھے ریموف کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا میں نے کہا چھوڑو یا چھوڑو ویسے بھی آج میں نے سہری کے بات سونا تھا اور پھر میں نے کہا چھوڑو اسی طرح سو جاتی ہوں بعد میں جب نماز پڑھوں گی تو تب میک اپ جو ہے وہ ریموف کرنے گی اپنے لیے ناشتہ وغیرہ بنایا سہری وغیرہ بنائی اور پھر باسد باسد آج سہری ہمارے ساتھ کر رہے تھے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ یار چلو باسد بھی جا گیا اور پہلے رمضان میں باسد جا گا تھا اور اس کے بعد جو ہے نام امرحیل سے آج جا گا تھا سلام علیکم ویلکم بیک تو میری چانل کیسے ہیں آپ سب آئے خوب آپ سب بلکو ٹیم کو ہوں گے تو ابھی میں کچن سے بلوک سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی بن رہا ہے سالن آج افتاری کی تیاری جو ہے نا وہ تھوڑے جلدی سٹارٹ کیے آواز سے آپ کو میری لگ رہا ہو گیا تو آج کیا بن رہا ہے آج بن رہا ہے سہری کے جببہ جو میرا ولوگ تو وہ ڈائریکٹ افتاری سے سٹارٹ ہو رہا تھا کیونکہ جو جیسے عام روٹین میں آپ لوگ کی چن میں آتے جاتے رہتے ہو تو رمضان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی چکر وغیرہ کی چن میں لگے تو بس پھر سہری میں جاتی ہوں کچھن میں چکر لگتے ہیں اور اس کے بعد میں نے پکوڑے جو تھے وہ بنا آج اتنے کوئی مزے کے پکوڑے بنے تھے نا کہ بہت مزا آیا تھا بہت زیادہ اچھا میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ولوگ شیئر کر رہی ہوں یہ دو دنوں کا ولوگ ہے دو سے تین دنوں کا ہاں کیونکہ میں جو ہونا لیکن میں بلکل بھی اپلوڈ نہیں کر سکی میرا موڈ بلکل ٹھیک نہیں تھا میری حالت بہت زیادہ خراب تھی اور کنڈیشن خراب ہونے کی وجہ سے مجھے دل بھی نہیں کہا رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی کلپس وغیرہ جو ہے وہ شیئر کروں اور کنڈیشن کس طرح خراب تھی مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور دل بہت زیادہ پریشان تھا دکھا آوا تھا دل ان شورٹ اگر میں بولوں تو مجھے نا ان چیزوں پر بڑی وہ ہو رہی تھی کہ یار ایسا سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے ہر بار حالانکہ میں کسی کبھی برا نہیں سوچتی کسی کے بارے میں برا نہیں آپ کے عادے ہیں کہتی ہاں ٹھیک ہے اگر کچھ لوگ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں تو تم میں تھوڑا سا بول لیتی ہوں یار میں بھی انسانوں فرشتہ تو ہوں نہیں کہ میں بہت زیادہ اچھی بن جاؤں تو خیر کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا یا کسی کے ساتھ بولنے کو بھی دل نہیں کرتا تو یہ جو میری آپ کو فیس سے لگ رہا ہوگا کہ میری جو کنڈیشن تھی وہ کس حد تک خراب تھی بہت عجیب کنڈیشن ہوئی ہوئی تھی میری لیکن پھر بھی میں نے دل چھوٹا نہیں کیا گھر کے سارے کام جو تھے وہ کنٹی یہاں پہ پیاز جو ہے اسے میں نے خیرہ پھائنگ دیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیسن جو ہے اسے پھوٹ لیا ہے اب بس پیاز جو سے ہی گاؤنڈ ہوگا اس میں ایک ٹھوٹی آئیٹ کریں گے اور لیکن ٹھوٹی آئیٹ کریں گے لگی بیٹا کھا ہوا تو گائز یہاں پہ میرا جو سالن تھا وہ ریڈی ہو رہا تھا آج اتنے کوئی مزے کا لہسن آیا ہوا تھا اتنی کوئی اچھی اس کے خوشبوتی سچ میں جب میں کھانا بنا رہی تھی میرے موہ میں پانی آ رہا تھا جلدی جلدی سے کھانا بن جائے اور میں کھا لوں ایسی کوئی کنڈیشن میری ہوئی تھی اور میں اتنی تنگوں اتنی تنگوں نا اس شور سے جو اس گلی میں ہوتا ہے سیریسلی اب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی سچ میں زہر لگتی ہے مجھے یہ گلی تو خیر میں نے یہاں پہ کورما مسالہ جو تھا اس میں ایڈ کر دیا تھا اتنے مزے کا سالن بنا تھا سچ میں جب آپ لوگوں کو جب آپ کوئی بھی کام دل سے کر رہے ہوتے ہیں میں نے کوئی کورما جو ہے وہ نہیں بنایا تھا جس میں نے کورما مسالہ اس میں ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سی ٹیسٹ کے لیے ورنہ اتنا ٹائم میرے پاس نہیں تھا کہ میں کورما بنانے بیٹھ جاتی ہے پھر اس طریقے سے ریسیپی کو فالو کر دی میں نے اس میں وہ ڈالا تھا کہنا میں دہی ڈال دیا تھا تھوڑی تھوڑی سی ریسیپی اس سے میچ کرتی تھی بٹ پروپرلی میں بلکل یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے کورما بنایا تھا تو یہاں پہ میں نے اچھے سے دہی کو پھٹا اور میں نے دہی اس میں ڈال دی اچھا آپ لوگ انہوں مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ ایڈ پہ کون کون سی ریسیپی بنانے والے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ میں سے ہی کسی کی ریسیپی کو میں پک کر کے میں بھی اپنی ایڈ پہ نہ بناوں مجھے آج اس پارنا کچھ یونیک سا بنانے کو دل کر رہا ہے بٹ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی حالانکہ میں نے یوٹیوب پہ بہت سرچ کیا کچھ ڈیفرنٹ ریسیپی مل جائے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی پلیز آپ لوگوں میں سے اگر کچھ فیملز مجھے بتانا چاہیں تو مجھے کمرڈ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ہی اب یہ بنا لو یہ بنا لو میٹے میں تو ٹھیک ہے کھیر سوئیاں وغیرہ بن جاتی ہیں یہاں پہ لبی شیری جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے لیکن میں کچھ یونیک بنانا چاہتی ہوں تو یہاں پہ میرا جو مسالہ تھا نا سموسوں کا وہ بھی ختم ہو گیا تھا تو میں نے ساتھ ساتھ مسالہ جو ہے وہ بھی بنا لیا کیونکہ تھوڑی سی فیلنگ مجھے کرنی تھی میرے پاس جو سموسہ پٹی تھی وہ پڑے ہوئے تھے رول پڑے ہوئے تھے تو ان ساتھ چیزوں کے فیلنگ کرنی تھی ساتھ ساتھ میں میں نے لگیا ہاتھوں آٹا بھی گند لیا اس طرح سے جو کام تھا میرا لگا رہتا ہے اور سارے کام فینش بھی ہو جاتے ہیں پھر بعد میں میں نے نوڈلز بنائے باسد کے لیے کہ باسد کو کھلا ہوں کیونکہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے سچ میں باسد کی روٹین بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اس کو نا عادت تھی میرے ساتھ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے تو وہ نا تھوڑا ویک ہو گیا میں تب کھانا وغیرہ اتنے شوک سے نہیں کھاتا تھا اے گائز السلام علیکم ویلکو بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہو بھی کرنے کوئی دلی نہیں کرتا لیکن بزاری کے ساتھ سست بہت زیادہ ہو گئی ہے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی کام کیسے کروں کیسے منیج کروں کچھ بھی نہیں ہو پا رہا اور اوپر سے رمضان ہے روٹین چل رہی ہے پوری پوری رات جاگتی ہوں لیک چار بجے تک جاگتی ہوں اس کے بعد جو بھی میرا کام ہوتا ہے وہ میں کرتی ہوں اور چار بجے کے بعد میں سہری وغیرہ کرتی ہوں سہری کر کے نماز پڑھ کے تقریباً پانچ ہو جاتے ہیں دن میں سوتی ہوں اور پھر ساڑھے سات بجے دوبارہ جاگ جاتی ہوں اور پھر جاپ پہ چلی جاتی ہوں پھر جاپ سے واپس آتی ہوں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا میں ریسٹ کر لیتی ہوں تھوڑا سا مطلب ٹائم میرے پاس ہوتا ہے کہ جب میں ریسٹ کر لیتی ہوں سچ میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور اس روٹین اتنی ٹف روٹین سے نا تنگ سی آگئی ہوں تو خیر سب کے ساتھ یہ ایسا آج کل چل رہا ہوگا سب بھی یہ سب کچھ فیس کر رہے ہوں گے جو میں فیس کر رہی ہوں کیا لازم ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو مجھے بہت زیادہ کمٹس آئی تھے کہ ہم بھی یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں ہمارے بچے بھی ہیں سکول کوئیں کچھ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے نہیں بھی ہیں تب بھی ہم لوگوں کی روٹین بڑی ٹف ہوئی ہوئی ہے سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس لئے میں کہتے ہیں جان دیو مطلب ہر کوئی فیس کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی بندہ پس ہو جاتا ہے ہماری کلیکس جو ہمارے ہلپرز ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بہت ٹف روٹین ہوئی ہوئی ہے منیج کرنا بہت دیفیگل ہے ہاں جو بندہ گھر میں ہے اگر کوئی میل گھر میں آئی یا کوئی فی میل جن کے بیبیس وغیرہ نہیں ہے تو ان کے لئے یہ منیج کرنا یا ان کے رمضانم بڑے مزے کا گزہ رہا تھے کیونکہ میں جاب سے واپس آ رہی ہوتی ہوں بارہ ساڑھے بارہ ہماری واپسی ہوتی ہے تو میں تب بھی دیکھتی ہوں بہت سے لوگ سوئے ہوتے ہیں گلیاں بھی کچھ سنسان ہوتی ہیں تو مجھے ہوتا ہے they are really lucky people کہ seriously وہ مزے سے گھروں میں تو let's see کیا ہوتا ہے کیا نہیں میں نے یہ سوچا ہوا کہ میں جاب کو خیر بات کہہ دوں گی اور کب کہوں گی یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد اناؤنس کروں گی بس میرا تھوڑا سا کام ہے میں کہہ رہی ہے وہ تھوڑا سا چل پڑے تو then میں جو ہونا سب کچھ وائنڈ اپ کر دوں کیونکہ پہلے وائنڈ اپ کرنا بے وکوفی ہی کہلائے گی آج کل کس حد تک مہنگائی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے ہاں اب بہت سے لوگ کہیں کہ تم لوگ تو دو تین بندے ہو تم لوگوں کے لئے کیا مہنگائی ہے آپ یقین جانے کہ جو آپ لوگوں کے خراجات ہوتے ہیں نا منتلی آج میری بی بوائی کو تو دیکھیں میلے بیٹا آج کٹنگ کلوہ کر آیا کس نے کٹنگ کی ہے کٹنگ کش نے کی اچھا کیمرہ ہون دیکھتا نہیں ہے تو پہلے ہی نخرے کرنا شروع ہو جاتا میں نے آپ یقین جانے میں نے اس کی اتنی کٹنگ نیٹ پہ سرچ کی میں نے کہا نہیں یہ میں نے کروانی وہ نہیں کروانی وہ نہیں کروانی then جا کے مجھے یہ والی ایک منٹ یہ والی کٹنگ مجھے اچھی لگی تھی یہ دیکھیں سائٹ سے کچھ چیز تھی کہ کٹس میں نے یہ دیکھ کے بھیجا میں نے کہ یہ والی کٹنگ کروا کے لاؤ بھائی تو ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے سوٹ کر رہی ہے میری بی بی بوائی پہ ہے نا باسید آپ کے سوٹ کر رہی ہے نو نو میرے پہ نہیں سوٹ کر رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ بڑی ٹف روٹین ہے لیکن پھر بھی صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے نا مینیج کرنا پڑتا ہے اور مینیج کر بھی رہی ہوں اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا آگے اچھا اب نا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اب مجھے بہت زیادہ کمر سائی تک آپ دو دنوں سے کہاں غائب ہیں آپ نے کوئی ولوگ شیئر نہیں کیا ایسا تو آپ نے کبھی بھی نہیں کیا کہ لگتار آپ دو تین دن غائب رہیں آپ نا میڈ میڈ میں آتی رہتی ہیں مطلب ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لاس میں نے آپ لوگوں ساتھ جو ولوگ شیئر کیا تھا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ میں نے اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ جو ان لوگوں کا تھوڑا پھٹا چل رہا ہے جو میں نے ان کو دی تھی رنگ دی تھی اس کو لے کر کافی نا گڑھ بڑھ ہریئے ریئرٹ ہوئی ہے تو میں بہت زیادہ پریشان بھی تھی اچھا میں نے ولوگ بنا لیا مرضی سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی پھر مجھے ادھر ادھر ہر طرف سے میسیجز آئیں گالز آئیں کبھی کوئی کچھ کہے کبھی کوئی اور یہ نا یہ بندہ جو ہے نا جو لکھ خالد ہے ٹھیک ہے یہ اکیلہ مجھے عذیت نہیں دیتا یہ اپنے صاحب بہت سے لوگوں کو ملا لیتا ہے اور یہ سب مل کے عذیت دینا شروع ہو جاتے ہیں سب مل کر تو میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی کلپ بھی آپ لوگوں سے شیئے کہ میں نے حالد کو بلوایا جب میں نے بلوگ اپلوڈ کیا تھا تھوڑی دے بعد خالد آگے تھی آئے ہم نے ملک میری جو سمس کا ایشو چاہ رہا تھا نا سگنل وغیرہ نہیں آرہے تھے تو میں نے وائ فائی لگوایا میں نے کہا چلو وائ فائی لگوا لیتی خالد آئے اچھے سے انہوں نے جو بندہ آیا تھا اس سے وائ فائی لگوایا اور لگوا کے دیکھے واپس سلے گئے اچھا انہوں نے میں نے کہا چاہتے کا ہے ہم نے سنے خالد نے تمہیں ڈیووست دے دیا ہم نے سنے خالد نے تمہیں ڈیووست دے دیا اور خود یہ خالد کے گھر سے بات نہیں کلیہ کہ خالد نے تمہیں ڈیووست سے میں اتنی زیادہ پریشان میں بیٹھ کے رونا سٹارٹ ہو گئی میں اس بندے کا نمبر ملا ہوں لگا تھا کہ یہ تو بندہ تھوڑی دیر پہلے میرے گھر آیا ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے ہو کے گیا ہے نیٹ لگوا کے گیا ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہے یہ کیسے ہو رہا ہے مطلب پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا پتہ کیا بھرا جا رہا ہے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی میں ان کو کالز کروں کال نہ پک کریں جب ان کی مہارانی سے میری بات پہلے تو وہ کال نہ پک کریں پھر آگے سے جو ہے نا جس لائن کریں بار بار اور جب وہ بھی نہیں پھر میں کالز کیے جاری میں بھی ٹھیٹ بن گئی میں نے کہا یہ کون سا طریق ہے کہ مطلب ٹھیک ہے تمہارا اگر بندہ ہے تو میرا بھی بند ہے تم کال پہ بات کیوں نہیں کروا رہی کال کیوں نہیں پک کر رہی اچھا پھر میں نے جب خالد کے نمبر پہ کال کیا ہے تو آگے سے میرا نمبر جو ہے وہ کنزہ نے اٹھایا مطلب مجھے دو کہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ میں جس بندے کے ساتھ زیادہ کرتی ہ کیوں نا وہی میرے موہ پر پڑک کر کے جوتا مارتا ہے اور بس پھر میں دیکھتی رہ جاتی ہوں کہ یائے میں نے کیا 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 کیوں میں اس بندے کے ساتھ اتنے لائلیٹی دکھا رہی تھی اور اتنی اچھی کیوں جا رہی تھی ہر بندہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے ہر بندہ مجھے ہی جو ہے نا وہ جوتا کیوں دکھاتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے یار کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ہو نہ تب آپ لوگوں کو پتہ چلے اچھا میں آپ یقین جانے میں دو دینے سے پروپرلی سوہ نہیں باری میری آنکھوں کے نیچے ہل کے آپ لوگ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گے میری اس طرح کنڈیشن خراب ہے کہ مجھے اتنا زیادہ دوکھ ہو رہا ہے اچھا انہوں نے مجھے بتایا کہ خالد نے تمہیں جو ہے وہ جب میں نے کنزہ کو کنزہ نے میری کال پک کی تو کنزہ آگر سے مجھے کہتی ہے کہ تمہیں تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا دو دنوں بعد تمہاری تب پیپرز مل جائیں گے تمہیں پیپرز میں نے کہا کس چیز کی پیپر مطلب تم لوگ خالد سے میری بعد خالد سے کسا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے مطلب یہ مجھے نا ڈپریسٹ کرتے ہیں یہ مجھے سارے مل جل کے ڈپریسٹ کرتے ہیں میں خالد کو کال کری ہوں خالد نے اپنا نمبر بھی اس کو دے دیا اور اب بعد کہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ میں نے ان کے بیٹے کو رنگ کیوں بنوا کے دی چین کیوں نہیں بنوا کے دی بھئی میں تم لوگوں کے باپ کی نو کروں فاللہ تب تو میرا دماغ گھوم گیا میرے موں میں جو اٹھ پر ٹنگا آیا میں نے بولنا شروع کر دیا کہ میں مطلب میں بھ� داشت نہیں تھا تو میں نے اتنا کچھ بولا بس مجھے سچ میں بعد میں میں نے سوچا میں نے کہا یار میں نے کہا کیا بول دیا جو کچھ میرے موں میں آیا میں نے بول دیا میں نے کہا تم لوگوں نے مزاق بنایا تم لوگوں نے پیسے کی مشین بنایا جو میں کم ہاتی ہوں میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی سیو نہیں کر پائی میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں میں نے آج تک اپنے بیٹے کے لیے گولڈ کا کچھ بھی نہیں بنوایا ہاں آئی نو کہ مردوں پر گولڈ حرام ہے لیک کہ میں تمہارے بچے کو دے رہی ہوں میں نے اپنے بچے کے لیے کچھ سیو نہیں کیا تو تم لوگ پھر بھی میرے نہیں بن رہے اور تم لوگ میرا تماشاں بنا رہے ہو تم لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہو تم لوگ میرے بارے میں سکیمز کر رہے ہو لوگوں کو بتا رہے ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے کبھی مجھے ایک بندے کی کال آ رہے ہو کبھی مجھے دوسرے رشتہ دار کی کال کبھی مجھے تیسے ہم نے سنیا ہے خالد تمہیں ڈیوورس دے چکا ہے ہم نے سنے میں نے کہا خدا کے بندوں خالد تھوڑ دے پہلے میرے پاس ہو کے گیا مجھے کہ نہیں نہیں تم جھوٹ بھو رہی ہو یہ کلپ میں نے اسپیشلی اس بندی کے لیے لگائی ہے میں نے کہا دیکھ لو وہ ہو کر گیا ہے ادھر سے یہ جو میں نے آپ چھوٹی سی کلپ میں نے شیئر کے نیٹ لگواتے ہوئے وہ بندی مجھے کہتی ہے کہ بکواس نہ کرو خالد تو تمہارے پاس آیا ہی نہیں ہے جب تم ادھر آئی تھی جب رنگ وغیرہ دینے آئے تھے اس کے بعد جو ہے نا وہ خالد تمہارے پاس نہیں آیا تم جھوٹ بول تو میں حیرت زدہ میں نے کہا یار اب یہ بندی کیا کر رہی ہے یہ بندی ٹوٹلی مجھے اس بندے کی لائف سے نکلوانا چاہتی ہے تاکہ میں نکل جاؤں اور یہ جو ہے نا پر پھیلا کے بیٹھ جائے اور ہر چیز پہ جو ہے نا بس یہی راج کرے ہر چیز جو ہے وہ میں نے بنائی ہے کسی کے باپ نے نہیں بنائی یا پھر کوئی اپنے باپ کے گھر سے لے کر نہیں آیا تم لوگ اگر اتنے وہ ہو تو تم لوگ میرے گھر میں گھسنے کی ٹرائے کیوں کر رہے ہیں ہر وقت ان لوگوں کے یہ کوشش ہوتی ہے اسیو کسی طرح کنزا کو جو ہے نا اپنے ساتھ رکھ لو جیسے سنا کو رکھا تھا کسی طرح اس کو رکھ لو یہ تمہاری بہین بن کے رہے گی اس کی ماں اور اس کا باپ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے کیا ہی بولوں کہنا کا دل تو نہیں کہا رہا تو یہ سارے مل کے بس یہی کہا کرتے تھے کہ کسی طرح تم اس کو اپنے گھر بنا لو بلالو یہ تمہاری چھوٹی بہین ہے چھوٹی بہین مائی فوٹ مطلب آپ لوگوں کے لیے بس میں ہی بڑی ہوں ہاں میں بڑی ہوں تمہاری بیٹی بہت چھوٹی ہے یہ یا وہ تو میں تو سچ میں بزار ہو گئی تو میں آپ لوگوں کو حقیقت میں یہ بات بتاتی ہوں چیک چیک کے بتاتے ہیں جو لوگ ادھر ادھر سے بڑی مجھے کالز کر رہے تھے کہ نہیں بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں ابھی بھی اپنے ہزبن کے نکاح میں ہوں مجھے ابھی تک تو اس بندے نے نہیں دی اور جب میری اس بندے نے آپ یقین چاہیں دو دن میں سچ میں میری حالت بہت آپ میری آنکھوں کے نیچے حلقے دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکن کتنی کلیر تھی لیکن ان دو دنوں میں میری کیا حالت ہوئی میرے کولیکس مجھے دیکھ کے کہیں دوانے سب مسئلہ کیا ہے میں کسی کو کیا بتاؤں یا کہ کیا ہے اس حد تک یہ لوگ گھٹیاپن دکھاتے ہیں ہر کسی کو کولز کر کے بھو رہے ہیں کہ ایشو کو ڈیووز ہو گئے یہ خالد نے ایشو کو ڈیووز دے دی اور پھر انہیں یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ اس کو نہیں بتانا وہ بچارے اب مجھے نہیں بتا کہ رشتہ دار بچارے ہیں یا نہیں ہیں وہ مجھے کبھی کوئی کول کر رہے ہیں کبھی کوئی کول ان کے کولز کا جواب دیتے دیتے میرا اپنا پارہ ہائے ہو گیا اور خالد کو تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ اتنا بھی لالچ میں مت ڈوبو یا پھر اتنا کوئی تمہیں سچا پیار نہیں ہو گیا سنا کی طرح جیسے ہاں تم کہتے تھے کہ سنا میری جان ہے سنا یہ ہے سنا وہ ہے سنا کے لائف میں ہوتے ہوئی تم کنزہ کو اٹھا کے لے کر میرے ہوتے ہوئے سنا آئی سنا کے ہوتے ہوئے کنزہ آئی اب کنزہ میڈم تمہارے ہوتے ہوئے پتہ نہیں کتنی آئیں گی کتنی جائیں گی تو تم اتنا پراؤڈ فیل نہ کرو جو بندہ پہلی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے اور میں یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں کہ کہتے ہیں نا کہ جو لڑکی یا جو لڑکا اپنے پیرنٹس کو دھوکہ دے تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اور جو لڑکا اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ دے وہ کسی کو بھی دیا سکتا ہے تو اتنا پراؤڈ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری طرح سنہ بھی بڑی اتراتی تھی کہ تم پیاری نہیں ہو تم یہ ہو تم فلاں ہو تم ڈھمکان ہو تو آج سنہ کو دیکھ لو کہ تم لوگوں نے مل کے اسے کہاں پہنچایا اور تم اس کی جگہ پہ راج کر رہی ہو تو اس کو میں یہ اتنا ہی کہوں گے کہ اتراتی آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تم ڈیوورس دلوانا چاہتی ہو تو اپنے بارے میں سوچو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں تو پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بیوی پہلی بیوی ہی ہوتی ہے کیونکہ اسے فیملی لے کر آئی ہوتی ہے اور ایسی جو لچیاں لفنگیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی تو پہلے بھی تو اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہو تو تمہیں کیا لگے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عبدالولی ہو گیا تو یہ یہاں پہ ٹک کر رہا جائے گی ایسا نہیں ہے تم پھر آج کئی اور چلی جاؤ گی کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ گی یس آئینو کہ میری باتیں خود زیادہ بری ہیں کڑویں ہیں لیکن یہ لوگوں نے مجھے مجبور کرتے ہیں تم میں روزہ رکھ کے تو اس طریقے کی باتیں کر رہی ہو ان کے بارے میں انہوں نے میرا جینا حرام کیا دو دن میں بہت مشکل میں رہی ہوں میں بہت عذیت میں رہی ہوں تو ان لوگوں کو یہی جواب ہے میرا کہ ابے بھائی میں اس کے نکامیں ہوں نہیں دی نہیں دی نہیں دی ہاں اگر اس کے کہنے پہ وہ دیتا ہے نا تو پھر وہ بھی اپنا حال دیکھے گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں شرافت جو ہے نا ایک حد تک ہے ہر کوئی بدماشی دکھا سکتا خیئے ملتی ہوں آپ سے نیکس روڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اپنے سجورے اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا stay blessed stay healthy take care Allah حافظ